بَلَغَ الْعُلَابِ کَمَالِهِ کَشَا فَدْو جَابِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِعُ خِسَالِهِ سَلُّو عَلَيْهِ وَعَلِهِ یا صاحب الجمال و یا سید البشر مِنْ وَجْهِ کَلْ مُنِیرِ لَقَتْ نُوْوِرَ الْقَمَرْ لَا يُنْكِ نُسْسَنَاؤُ کَمَا کَانَا حَقُّهُ بَعْدَ از خُدَا پَزُرْغُ تو ہی قِصَ مُحْتَصَت قَوْدْنَيْنِ مِنْ بُلَنْدَ هَي رُتْبَى حُسَيْنَكَا قَوْدْنَيْنِ مِنْ بُلَنْدَ هَي رُتْبَى حُسَيْنَكَا فرشِ زمی سے عرش تک تک شہرا حُسَيْنَكَا بے مِثل ہے جہاں میں کُمبہ حُسَيْنَكَا سلطانِ دو جہاں ہے نانا حُسَيْنَكَا علی ولی کے پسینہ سے پھول بنتے ہیں ان کے نقشِ قدم پر اصول بنتے ہیں ان کے بچوں کی منزلت کیا پوچھتے ہو جن کے بچوں کی سواری خود رسول بنتے ہیں مُعزز سامن حجرات مِرِ وَاجِبُ الْصَدِ تَرَامِ پیرانِ اُزَّامِ عُلْمَاءِ کرامِ قُرْحَزْرَاتِ بزرگو دوستو اللہ رب العالمین دی حمد و سنا آتیوں دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ ببرکات دے بے شمار درودان دے بات عرضِ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین میں ناجیز کو قانمات حق تِ سچا خندی توفیق بخشیں رب العالمین تُحاکو میں کو حق گال سونگے حق گال دے اُتِ عمل کرندی توفیق عطا فرماؤیں نقیبِ محفرنِ بہون القاباتِ نال میں کوئی یاد کی تے میں ہی قابل نہیں اللہ تبارک و تعالی تُسا نیکان دے صدقے رب العالمین میری بھی بخشش فرماؤے تے جس مروم و مغفور دکھا کے تُسا سا سارے کٹھے ہیں رب العالمین بقا محمد دی بے حساب بخشش و مغفر فرماؤے میرے بزرگار دوستو کافی دیر دوں تلاوت بھی تھیندی رہیے سنا خانی بھی تھیندی رہیے خطاب بھی تھیندے رہیں اللہ رب العالمین قبول فرماؤے بندے ناچیز کو بھی رب العالمین حق تے سچ گفت بھو علامن دی توفیق عطا فرماؤے چاند مقامات دے بھی چو آیتِ قریمہ پڑھیں انہیں قدیسِ مبارکہ پڑھئے بھائی جان نے جیڑا ٹیم ڈسا انشاءاللہ ہوں ٹیم دے اندر اندر میں اپنی گفت بھو ختم کرے سا میرے بزرگر دوستو رب العالمین دا فرمانِ عالی شان ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ تُسا میں کوئی یاد کرو میں توہ کوئی یاد کرے سا تُسا میرا ذکر کرو میں توہرہ ذکر کرے سا اگر تُسا زمین پہ بہتے میں کوئی یاد کرے سا میں آسمانہ میں توہ کوئی یاد کرے سا اگر تُسا فرشتے بہتے میں کوئی یاد کرے سا میں عرشتے توہ کوئی یاد کرے سا اگر تو سا میں کو کلے یاد کرے سو میں ہی کلے یاد کرے سا اگر تو سا میں کو جماعت ویچ یاد کرے سو میں ہوں کنو پیتر فرشتیاں دی جماعت ویچو یاد کرے سا او بندہ کتنا خوش نصیب ہے جیڑا رب کو یاد کرے تے والا رب اپنی ہوں بندے کو یاد کرے جیبریل امین صدرت المنتحا دیتے انہوں نے سنا رب نے فرمایا لبائے کا یاب دیئے بین بندہ میں حاضرہ رسا کیا دے اے میرا بندہ میں حاضرہ رب نے آکھا بندے کو جیبریل امین نے صدرت المنتحا دے آواز سنی تے خیال کیتا او بندہ کتنا خوش نصیب ہے جی کو رب پی آ دے میں حاضرہ او بندے تھی زیارت تنی چاہیتی او بندے کو دیکھنا چاہیتا ہے ارچ تو آئے بیت اللہ شریف شریف رب دے بندہ دیکھن رب دے بندہ نہ ملا مستد نبی رب دے بندہ نہ ملا بیت المقدس مقدس مقامات رب دے بندہ نہ ملا رب نے فرمایا جیبریل میرا بندہ تے کنا مقدس مقامات دے اندر کہنا مل سی رب با تیرہ بندہ کے تھے مل سی رب نے فرمایا میرا بندہ فلان گر جا گھر دے اندر جیبریل امین تیرہ بندہ تے گر جا گھر دے اندر رب نے فرمایا ہاں بندہ میرا ہے ہے گر جا گھر دے اندر اندھی وجہ ہے کہ مشکل دے اندر فس گئے اپنے پتہ دے سامنے جھوٹے خدامہ دے سامنے یا سنم یا سنم دی رٹ لیندہ رہ گئے اندھے پتہ نے کوئی حکمیوں بھی نہیں سکی اور نا امید تھی کہ ان میں کو آکے یا سمجھ کہ میں فارن جواب دیتے لبائے کا یا اب یہ میرا بندہ دا سامنے حاضر ہے میرے بزرگوار دوستو بے دین حکماری آکے یا سمجھ رب ہوں گے لے جواب دے گے اصلا مسلمان ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کلمہ پڑھن والے ہیں رات رہوں کو یاد کرن والے ہیں کہ رب ساکو کیوں نہ جواب دے سی رب ساکو کیوں نہ یاد کرے سی میرے بزرگوار دوستو حدیث پاکتا مفہوم میں عرض گنا رب کو ترائے چیزیں بندے دیاں بڑیاں پیاریاں دیاں توجہ نال سماد فرمیسو کیڑیاں کیڑیاں ترائے چیزیں ہیں کیڑیاں رب کو پیاریاں ہیں چیزیں بندے دیاں ہیں پیاریاں رب کو ہیں اوہ کیڑیاں چیزیں ہیں آیا چیزیں سادے اندر بھی ہیں اوہ صفتیں سادے اندر بھی ہیں راب دا مابو فرمیں دے لسانون جاکرن ذکر کرن والی زبان رب کو بھلی پیارن تزکر کیا ہے افضلund ذکرو لا الہ الا اللہ سب کنوا افضل ذکر لا الہ الا اللہ رات بھی ہاں ذکر کریں دے رہوینے ذکر کرنے والی زبان رب کو بڑی پیاری ہے وَقَلْبُن شَاکِرُونَ تَ شُکُرْ کرنے والا دِل بھی رب کو بڑا پیار ہے ہر حال دیوچ بندے کو رب دا شکر ادا کرنا چاہیتا ہے وہ چاہے شہنشاہ بنا دیوئے چاہے گدا بنا دیوئے کیونکہ ہونگی مرضی ہے وَا تو عز و منتشاہ وَا تو زل و منتشاہ اور جیڑا کچھ عزت دے وے زلت دے وے بندے کو ہر حال دے وے چاہے رب دا شکر ادا کرنا چاہیتا ہے وَقَلْبُن شَاکِرُونَ شُکُرْ کرنے والا دِل بھی رب کو بڑا پیارا ہے تے تری جے نمبر دے وَجَاسَدُونَ عَلَلْبَلَائِ صَابِرُونَ جیسم دے کوئی تکلیف آئیے تے جیسم نے صبر کی تے جی میں حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کی تا صبر جنہ دے رلے صبر جنہ دے پلے رب بھی ہونا دے میرے بزرگوار دوستو رب دا فرمانے اِنَّ اللَّهَ مَا صَابِرِينَ اللَّهَ تَبَارَكُ وَتَعَلَى صَابِرُونَ وَالَهَا دِلے میرے بزرگوار دوستو تری جے نمبر دے وَجَاسَدُونَ عَلَلْبَلَائِ صَابِرُونَ جیڑے جسم دے کوئی تکلیف آئیے تے جیسم نے صبر کی تے اوہ صبر کرنو والا جسمی رب کو محبوب تے پیارا ہے کیمِ امامِ عالی بقام نے کربلا دے میدان دے اندر صبر کی تے شیر خوار کرنو گھین کے ڈاڑی لانے تک قربان کرائیں مگر آپ نے رب دی رضا پہ راضی تھی کہ صبر کی تے تے ساکوے صبر تے درس نیتے ساکوے نسائے اگر تو آڑا کوئی کھیر پیدہ اللہ کو پیارا تھی بنے تو میرے علی اسغر دی شہادت کو یاد کر کے سبر کرائیں اگر کوئی تو آڑا ڈاڑی لہندہ اللہ کو پیارا تھی بنے میرے علی اکبر دی شہادت کو یاد کر کے سبر کلا ہے تا میرے بزرگوار دوستو عزیزہ دا اقربہ دا بے حج صدمہ تھی دے مگر رب دی رضا دے راضی تھیم نہ پونے میرے بزرگوار دوستو آسانی تونیاں دے اندر آئے کیوں ہیں کیوں ہیں ہر چیز دا ہر کم دا کوئی نہ کوئی مقصد ہوں دے امارہ سیبانہ نے شامیانہ لائن دے لامر دا مقصد کے مہمان آسن چھان دے طلب آسن ایک کرسیاں بھی چھانیے نا مقصد ہے ایمیں تیرے تھے میرے آمار جائی دنیاں دے اندر مقصد ساکو رب نے کس واسطے پیدا کی تے رب دے قرآن کن پچھو اے رب دی لا ریب کتاب تو آسانی رہنمائی فرما دسا کہ رب نے ساکو کس مقصد واسطے پیدا کی تے رب دا قرآن فرمے دے وما خلقت الجنہ والانسہ اللہ لیابدون دو مخلوقات انہیں جنہ دی مخلوقات دیکھ انسانہ دی مخلوقات انہ دوہا مخلوقات کو رب العالمین نے اپنی عبادت دے واسطے پیدا کی اصلا اپنے اپنے گریبان تے اندر جھاتی پا کے دیکھوں جس مقصد واسطے خدا نے ساکو پیدا کی تے آیہ ساو مقصد پورا کرندے پہ ہیں یا وہ مقصد کو بھولے ہوئے ہیں شاعر نہیں آیت کریم آدھا ترجمہ کر کے کیا خوب آکھے جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غزا کے واسطے چاند سورج ستارے زیا کے واسطے سب جہاں تیرے لیے بندہ تو خدا کے واسطے سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے انسان واسطے بنایا تھے انسان کو رب نے اپنی عبادت واسطے پیدا فرمائے میرے بزرگوار دوستو امام علم بیادہ فرمان عالی شانوی توالے سامنے پڑے اندہ مفہوم ارض کرائے انشاءاللہ ٹائم بھی پورا تھی ویسی رب العالمین محبوب نے فرمائے اے میرے امتیوں اپنی اولاد کو ترائے چیزان درس دےو ادھے بو اولادکم علا سلاسطے قصار اپنی اولاد کو ترائے چیزان درس دےو اور کیڑیاں کیڑیاں ترائے چیزان امام الانبیاء نے فرمایا سب کنو پہلے حبہ نبیے کم اپنی اولاد کو امام الانبیاء دی محبت درس دےو اگر دل 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 محبت رسول ہے والعبادت بھی قابل قبول ہے وہ عبادت ہی نہیں جس میں نہ ہو حبہ رسول وہ عبادت ہی نہیں جس میں نہ ہو حبہ رسول جن میں بھو پائی نہیں جاتی وہ ہیں کاغذ کے سب کنو پہلے اپنی اولاد کو امام الانبیاء دی محبت درس دےو کہ اندے بغیر سادہ کوئی چارہ کہنے والدو جنمبر دے فرمایا اپنی اولاد کو وہ حبہ اہلِ بیتی اپنی اولاد کو اہلِ بیتِ اتحار دی محبت درس دےو جی میں امام الانبیاء دی محبت ضروری ہے یہ میں اہلِ بیتِ اتحار دی محبت ضروری ہے جے کو پنج تن نال پیار نہیں اندے کلمہ دا اتبار نہیں جیڑا چہوں یاران دا یار نہیں او جنت دا حق دار نہیں لکھ نفل نمازہ پڑ بھویں لکھ لمبے سجدے کرب ہمیں جے آلِ رسول دا دشمن ہے نہیں ہونا بیڑا تیرا پارنا تری جے نمبر دے اپنی اولاد کو کیری چیز دا درس لے ہو وَتِلَا وَتِلْ قُرْآن اپنی اولاد کو قرآن پاک پڑھاؤ سکول پڑھاؤ انگریزی پڑھاؤ انگلیز پڑھاؤ جو کچھ مرضی آوے پڑھاؤ لیکن امام علم بیادہ فرمانے اپنی اولاد کو وَتِلَا وَتِلْ قُرْآن اپنی اولاد کو قرآن پاک پڑھاؤ جڑے وَلِ بچہ قرآن پاک پڑھاؤ وَاسْتے استاد کولون کے بھاندے بسم اللہ الرحمن الرحیم استاد پڑھیں دے پہلا سبق دینی درس گھاما بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت رب العالمین ترائے بندیان دی بخششتہ پروانہ جاری کرتے اوہ کیڑے کیڑے خوش نصیب بچے دے بھالے دین دے واسطے بخششتہ پروانہ جاری استاد دے واسطے بخششتہ پروانہ جاری اوہ بچے دے واسطے بخششتہ پروانہ جاری میرے بزرگر دوستو عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ ہے آپ دا دور ہے آپ دا امتی اندھی آخری وقت آیا گھر والی حاملہ آئی گھر والی کو وصیت کی تو کہ میرا آخری بیلہ ہے اگر میرے گھر رب پوتر دے وے تا میرے پوتر کو قرآن پاک پڑھانے اللہ کو پیارہ تھی گیا رب نے مدت پہ موجنا دے بعد اندھے گھر پوتر لیتا تے پوتر جڑے وے پڑھن دے قابل تھی ماں پوتر کو گھن کے یتین بچے کو گھن کے دینی درست دا دے اندر گئی استاد کو من کیا اے میرا پوتر ہے عیسیٰ علیہ السلام جا گزر پیاتین دے قبرستان دے ویچو تے ہوں قبر دے نالو جو لنگے لٹھے نے ہوں قبر دے آزاب پیاتین قبر ہر انسان دی اپنے آمال دے مطابق این امال قبرو روزتن من ریاض الجنہ او حفرتن من حفرتن نار قبر جنت باغان دے ویچو باغ بھی ہے تے قبر جہنم دے گڑھان دے ویچو گڑھا بھی ہے اگر امال چنگیں ہیں تا قبر جنت تی باغ ہے اگر امال چنگیں کہنی والا قبر جہنم دا گڑھا ہے امال چنگیں ہیں قبر دی مٹی مید دے کفن کوئی بوسیدہ نہیں کر سکتی عاشق لوگانے کیا خوبہ کے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا عیسیٰ علیہ السلام جہاں گزر تھا بھی ٹھینے قبر دندر عذاب یا گھنگین کچھ مدت بعد وال جو گزر تھے ہوں قبر دندر رحمت بھی بستی مولا کیا معاملہ ہی قبر دندر عذاب بھی بستی رب نے وہی ناظر فرمائی کہ بندہ گناہ گار ہے اپنے گناہ کی وجہ دینا عذاب دے ویٹ گریفتار آئی اپنی گھر والی حاملہ چھوڑ گیا آئی بچہ پیدا تھا بچہ پڑھن دے قابل تھا دینی درس کا دندر آئے استار نے بلائے سرد ہاتھ پیرے سے یتیم دے یتیم دے سرد ہاتھ پیرنا خالی شفت جتنے ہاتھ تلے وال آسن رب اتنیاں نیکیاں مفتتہ کر دے بچے نے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم توپنی زبان دے ناغ میری رحمت جوشت اندر آئی کہ دیندہ پتر میں کو رحمان بھی آدھا بیٹھے رحیم بھی آدھا بیٹھے رحمان تے رحیم میدہ نائے میں اس واسطے میں عذاب ہٹا دیتے تری جنمبر دے وطلا وطل قرآن اپنی اولاد کو قرآن پاک پڑھاؤ دنیا دے اندر بھی فیدہ قبر دے اندر بھی فیدہ قیامت اللی وارا رب العالمین والدین دے سر دے حافظ قرآن دے والدین دے سر دے نورانی تاج رکھ سی اللہ رب العالمین عظمت قرآن دے صدقے عظمت ماہ رمضان مبارک دے صدقے جس مہینے دے اندر بھائی بکا محمد اللہ کو پیارا دیا اون عظمت والے مہینے دے صدقے رب العالمین دے بے حساب بخشش و مغفرت فرماوے رب العالمین تمام علماء کرام دے کتابات اپنی بارگردنی در مرزور و مقول فرماوے رب العالمین میں ناچیز دے چند گالی چند کلمات اپنی بارگردنی مرزور و مقول فرماوے رب العالمین توہاکو ساکو نے گالی بوتے عمل قندی توفیق تا فرماوے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری آمین وما علینا اللہ